بسکر فائنل گمانے کے بعد لگا تا رالو چکا اور میڈیا کے نسانے پر آ رہے سور کمار یادوں نے اس بار قرارہ جواب دیتے ہوئے نسانے پر لے لیا آسٹریلیا کو اور اس فائنل میچ کی بھڑا سیاں پر جم کر نکالی زیاں سور کمار یادوں کے آسمانی اور تیس ترار سوٹوں سے آسٹریلیا کی فیلنگ تتر بطر ہو گئی آسٹریلیا گیانوازوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ایک سمائے دو بکڑ جلدی نکالنے کے بعد آسٹریلیا جو جیت کی گند محسوس کرنے لگی تھی سور کمار یادوں نے اپنے تابر توڑ سوٹ سے آسٹریلیا کی امجابڑے سے جیت چھین کر کے بھارت کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں ساندار جیت دلا دی اسی کے ساتھ سور کمار یادوں نے ایک نیا ریکارڈ بھی بنا دیا ہے بھارت کیوں سے کپتانی کرنے کے بعد ڈیبیو میچ میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ زیہ اس سے پہلے کیل راہل کے نام ہے ریکارڈ تھا جنہوں نے اپنے پہلے کپتانی میچے آسٹرن بنائے تھے لیکن اب سور کمار یادوں نے اپنے پہلے کپتانی میچ میں اسی رن ٹھوک کر کے اس ریکارڈ کو اپنے نام کر لیا ہے اور ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے پہلے کپتانی میچ میں ہی ستک لگا دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ آؤٹ ہو گئے کل ملا کر کے سور کمار یادہ ہو جن ہبائی اور تیز ترار سوٹس کا انتجار فینس کو بسٹو کپ میں تھا وہ اب جا کر دیکھنے کو ملے بسٹو کپ میں سور کمار یادہ ہو کا بلہ زیادہ نہیں چلاتا کیونکہ ان کو زیادہ بلے باجی کا موقع ہی نہیں ملاتا بھارت کا ٹاپ آرڈری اتنی بہترین بلے باجی کرتا رہا تھا پورے بسٹو کپ میں کہ لگاتار دس میچ بھارت اپنے ٹاپ آرڈر کی بلے باجی کے دم پر جیت گیا تھا اور سور کمار یادہ ہو کو کچھ زیادہ افسر نہیں ملاتا ایک میچ میں ان کو افسر ملاتا تاں انہوں نے رویس سرما کے ساتھ بہتر ساجداری کی تھی اور انہوں نے چاسرانوں کی بہترین پاری کھیلی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آلو چکوں کے لگاتا نیسانے پر آ رہے سور کمار یادہ ہو نے کپتان بنتے ہی نئی جمع داری ملتے ہی جس طرح سے دباو رہت کرکٹ کھیلا اور اپنی ٹیم کے جلدی دو بکٹ یساسی ہوئے جائے سوال ریٹی راج گائے اکبار جیسے بڑے بکٹ گرنے کے بعد جس طرح سے ایک بڑے اسکورٹ دو سو آٹھ رنوں کا پیچھا کرتے ہوگے اپنی ٹیم کو نہ کیل سنبھالا بلکہ ایسان کے سن کے ساتھ مل کر کے ایک ایسی ساجداری نبائی جس کی دم پر بھارت نے میچ میں ایک ساندار جیت پائی کل ملا کر کے سور کمار یادہ ہو نے ایک کپتان نہیں ایک لیڈر کی طرح لیڈ کرتے ہوگے خود پرنٹ پر کھیلتے ہوگے اپنی ٹیم کو ساندار جیت دلائی اور اس سے نہ کیبل سور کمار یادہ ہو کا کونفیڈنس بڑے گا بلکہ باقی کے باقی دس کھلاڑیوں کا بھی اپنے کپتان کے اس بجیسری دلانے والے روپ سے بہت کونفیڈنس بڑھ جائے گا اور اسٹیلے کلا باقی کے چار میچوں میں اب ٹیم انڈیا بہت خطرناک نظر آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیریز ٹیم انڈیا جیتنے جا رہی ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں